عزیزو میں ہوں پسٹر جاوید اور آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں عزیزو آج کا ہمارا موضوع ہے دعا عزیزو دعا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی میں اس کو تفلا کہتے ہیں عزیزو کتاب مقدس میں دعا ایک عبادت ہے جس میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جو انسانی روح خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے عزیزو ہم اس کو دعا کہہ سکتے ہیں مثال کی طور پر مثال کی طور پر خدا کی تمجید کرنا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا خدا کی خمد کرنا التجا کرنا عزیزو یہی ایک مسیحی عبادت ہے عزیزو خدا صرف حاقت انسان کی روح کا عظیم درین ممکن عمل ہے تاکہ یہ یاد رہے اس عمل کا متحرک خود خدا ہے عزیزو انسان اس لیے دعا کرتا ہے کیونکہ پہلے خدا نے اس کے دل کو چھوا ہے عزیزو بائبل میں دعا ایک فیل نہیں بلکہ اس کی تحریک روح اور سچائی سے ہوتی ہے عزیزو کلام میں لکھا ہے کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے اس لیے سب دعائیں قبول نہیں ہوتی عزیزو دعا کے مطلق بائبل کی تعلیم خدا کی ذات پر زور دیتی ہے اور اس پر کہ انسان خدا کے ساتھ نجات یا اہد کے رشتے سے منسلک ہے اور اس رشتے کے فرائض اور حقوق پر عمل کریں عزیزو جب ہم پرانا اہدنامہ پڑھتے ہیں تو پاک کلام کے ایک عالم کے مطابق پرانے اہدنامے میں پچاسی مرتبہ دعاوں کا ذکر آیا ہے اس کے علاوہ ساٹھ کے قریب زبور ہیں جن میں دعا کا ذکر آیا ہے اور چودہ زبوروں کے کچھ حصے ہیں جن میں دعا کا ذکر آیا ہے عزیزو جب ہم بزرگوں کا زمانہ دیکھتے ہیں تو بزرگوں کے زمانے میں خدا کا نام لینا بھی دعا کہلاتا تھا عزیزو یہ حوالہ اک پدائش کی کتاب کے چوتھے بات میں اور اکیس میں بات میں پڑھ سکتے ہیں عزیزو پروٹیسٹنٹ ترجمہ میں ان حوالوں میں جہاں بھی لفظ دعا آیا ہے وہاں عبرانی میں نام لینا کے ہیں یعنی صرف خدا کا پاک نام لینا ہی ایک دعا ہے اور خدا سے مدد کی درقواست ہے عزیزو اسی وجہ سے اس زمانہ کی دعا میں سادگی اور بے تکلفی پائی جاتی تھی عزیزو دعا کا قربانی سے بھی ایک قریبی تعلق ہے لیکن یہ تعلق بعد کے زمانہ میں بھی پایا جاتا ہے عزیزو قربانی کے حسلے میں دعا انسان اور خدا کی مرتی کی خم آہنگی ظاہر کرتی ہے عزیزو یہ وہ عمل ہے جب انسان اپنی خودی کو چھوڑ کر خدا کے سامنے سر تسلیم ہم کرتا ہے عزیزو یہ بات خاص کر یعقوب کے منت ماننے کے ساتھ دعا کرنے میں ظاہر ہوتی ہے عزیزو منت میں جب ذات خود ایک دعا ہے یعقوب وعدہ کرتا ہے کہ اگر خدا اس کی دعا سنے گا تو وہ وفادار رہے گا اور اس کی خدمت کرے گا عزیزو آپ کو یہ حوالہ پدائش کی کتاب اور اس کے اٹھائیس میں باپ میں مل سکتا ہے عزیزو جب ہم بنی اسرائیل کی اسیری سے پہلے کا زمانہ دیکھتے ہیں تو اس زمانہ کی دعا میں سفارشی پہلو زیادہ نمائیاں ہوتا تھا حالانکہ یہ بزرگوں کے زمانے میں بھی دعا کا ایک جز ہوتا تھا عزیزو موسیٰ کی دعاوں میں یہ شفائیتی انصر بہت آیا ہے عزیزو یہ دعایں آپ حروج 32 باپ 31 باپ 33 باپ اور اس کے علاوہ سولویں باپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بائبل میں گنتی کی کتاب میں اور استثناء کی کتاب میں خوالے موجود ہیں عزیزو جب ہم دوسرا سلاتین پڑھتے ہیں تو اس میں ہزگیا کی دعائیں بھی سفارشی دعائیں ہیں ان مسالوں سے یہ تاثر ذہن میں ابرتا ہے کہ صرف وہ ممتاز شخصیتیں اپنے خداداد رتبے کی وجہ سے جو انہیں نبی، کہن اور بادشاہ ہونے کی وجہ سے ملا تھا خدا اور انسان کے درمیانی ہونے کی استطاعت رکھتی تھی لیکن خدا ہمیشہ اپنی مرضی پوری کرنے کو آزاد ہے عزیزو اسی لیے ہم بعض سفارشی دعاوں کا ذکر پاتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی عزیزو یہ حوالے آپ کو پدائش کی کتاب اٹھارم باپ میں مل سکتے ہیں اور خروج کی کتاب اس کے بتیسویں چپٹر میں مل سکتے ہیں عزیزو آموس نبی کو خدا رویہ میں دکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ٹڈیوں اور آگ کی آفت آنے والی ہے عزیزو یہ حوالہ آپ کو آموس ساتھویں باپ میں ملے گا عزیزو نبی کی سفارش پر خدا ان آفتوں کو بیجنے سے باز آتا ہے لیکن اس کے فوراں بعد اسرائیل کو اسیری میں لے جاتا ہے عزیزو خدا یرمیان نبی کو بنی اسرائیل کی شفاعت کرنے سے روکتا ہے عزیزو یہ حوالہ آپ کو یرمیان کی کتاب اور اس کے ساتھویں باپ میں ملے گا عزیزو خدا یہاں یرمیان نبی کو یہ کہتا ہے کہ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا عزیزو خدا یرمیان نبی کو یہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ بنی اسرائیلی اس وقت غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے اور انہی کے لیے قربانیاں تیار کرتے تھے اور تپاون تیار کرتے تھے تو اس چیز سے خدا ان سے نہ خوش تھا اس لیے خدا نے نبی کو ان کی شفاعت اور دعا کرنے سے ان کے لیے دعا کرنے سے روک دیا عزیزو ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سفارشیں قبول بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری قبول نہیں بھی ہوتی ہیں عزیزو جب ہم آیوب کی سفارشیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی کمیاب ہوتی ہیں انہی سفارشی دعاوں کے پیچھے ان بزرگوں کا خدا سے پختہ شخصی تعلق تھا جو انہیں درمیانی ہونے کا حق بخشتا ہے عزیزو یہ ایک حران کن عمر ہے کہ ترائیت کے قانونی حصہ میں دعا کے مطلق ماں سوائے استثناء کی کتاب 26 میں باپ میں کوئی اور ذکر نہیں ملتا عزیزو اس حوالے میں بھی زور عبادت کے طریقوں پر ہی دیا گیا ہے عزیزو دعا پر نہیں دیا گیا تاہم غالبا ہم اس خیال میں حق بجانم ہوں گے کہ قربانی اکثر رضا کے ساتھ پیش کی گئی ہوگی اور جہاں دعا نہ کی جائے وہاں اس کے بارے میں ملامت کی گئی ہوگی عزیزو دوسری طرف ترائیت میں جہاں جہاں بھی قربانی کے طریقوں کا ذکر ہے وہاں دعا کا بلکل ذکر نہیں ہے عزیزو جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی بغیر دعا کے کافی عام تھی عزیزو دعا نبیوں کی خدمت میں ایک ناگزیر مقام رکھتی تھی خدا سے پیغام حاصل کرنے کے لیے اس سے دعایا تعلق ضروری تھا عزیزو حقیقت میں دعا خدا سے وحی پانے کے لیے اشد ضروری تھی عزیزو جب ہم دانیل کا دور دیکھتے ہیں تو دانیل نبی جب دعا کر رہا تھا تب جبرائیل فرشتہ اسے پیغام دینے آیا عزیزو بعض مرتبہ خدا نبی کو بہت عرصہ تک دعا میں انتظار کرنے دیتا ہے جیسا کہ خبقوق دو میں آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزو یرمیہ نبی کے صحیفہ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ دعا نبی کی خدمت اور تجربہ میں ایک حقیقت اور شرط تھی لیکن یہ اس کی روح کے لیے ایک حیجانی مشک تھی لیکن ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ ایک شیری نفاقت بھی تھی عزیزو جب ہم زبور اور مضامیر دیکھتے ہیں تو مضامیر میں بے ساحتگی اور باقائدگی کا شیری امتزاج ملتا ہے عزیزو دعائیں کے ساتھ ساتھ معافی کے لیے شخصی دعائیں رفاقت حفاظت شفا اور رہائی کی دعائیں کے ساتھ خمد و سنا کی دعائیں بھی موجود ہیں عزیزو جب ہم اسیری کا زمانہ دیکھتے ہیں تو مذہبی لحاظ سے اسیری کے زمانے میں عبادت خانے کا مہر سے وجود میں آنا ایک اہم عمر تھا عزیزو یرشلم کی حیکل برباد پڑی تھی ایک ناپاک ملک بابل میں نہ مذہبہ کی رسومات ادا کی جا سکتی تھی اور نہ ہی قربانیاں گزرانی جا سکتی تھی عزیزو اب صرف معاشرے میں پیدا ہونے اور رہائش کرنے ہی سے کوئی یہودی نہیں بنتا تھا بلکہ اسے یہودی بننے کا فیصلہ کرنا پڑتا تھا عزیزو مذہبی بربادی کا مرکز عبادت خانہ تھا اور تسلیم شدہ مذہبی فرائض مثلا خطنا روزہ اور ثبت کے احترام میں دعا کی بھی اہم جگہ تھی عزیزو ایسا ہونے نہ گزیر تھا کیونکہ اسیری میں ہر چھوٹی جماعت عبادت خانہ پر انصار کرتی تھی جہاں اہدا کے کلام کی تلاوت اور تشریح کی جاتی تھی اور دعائیں مانگی جاتی تھی عزیزو اسیری کے بعد یرشلم واپس آنے پر حیکل نے عبادت خانہ کی جگہ نہیں لی نہ ہی کہن نے فقہ کی اور نہ ہی قربانی نے زندہ کلام کی عزیزو اس طرح رسوم نے دعا کی جگہ نہیں لی عزیزو حیکل میں اور عبادت خانہ میں عزیزو کہن کی رسومات اور فقہ کی تفسیر میں دیندار عابد کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ یہ ہوا کے چہرے کا جلوہ دیکھے اس کی شخصی حضوری اور اس کی برکت حاصل کرے عزیزو جب ہم اسیری کے بعد کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو اسیری کے بعد بے شک عبادت کا ایک ڈھانچہ مرتب کیا گیا تھا لیکن اس میں شخصی ازادی کی گنجائش رکھی گئی تھی عزیزو اس کی مثال ہمیں عزرہ نبی اور نہمیہ کی کتابوں میں ملتی ہے جو اگرچہ پبندی شریعت اور طریقے عبادت اور رسومات اور قربانی کے عدا پر اسرار کرتے ہیں یعنی نماز کے معاشرتی پہلو پر زور دیتے ہیں لیکن تو بھی وہ عبادت کے روحانی انصر کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اس پر بھی زور دیتے ہیں ان کی دعائیں بھی سبق عموض ہیں عزیزو جب ہم پرانے اہدنامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف طریقوں سے دعائیں کی جاتی تھی مسال کے طور پر ہاتھ اٹھا کر دعائے کی جاتی تھی اور یہ حوالہ آپ کو پہلے سیموئل اور اس کے پہلے اسی طرح کھڑے ہو کر دعا کی جاتی تھی اسی طرح گھڑنے ٹیک کر دعا کی جاتی تھی سر نگوہ ہو کر دعا کی جاتی تھی اور سر کو گھڑنوں کے بیچ میں رکھ کر دعا کی جاتی تھی عزیزو اس کے علاوہ موں کے بل گر کر اور ہاتھ پھیلا کر دعا کی جاتی تھی عزیزو اس کے علاوہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی جاتی تھی اور راکھ پر بیٹھ کر یروشلم کی طرف مو کر کے بھی دعا کی جاتی تھی عزیزو کوہ مقدس کی طرف مو کر کے بھی دعا کی جاتی تھی عزیزو اسی طرح اوقات دعا پر کوئی پابندی نہ تھی یعنی جس کا جب دل کرتا وہ اسی وقت دعا کر سکتا تھا سو عزیزو ہم اسیری کے بعد کے زمانے میں عبادت میں حیکل کی رسومات کی ترتیب اور بقائدگی اور عبادت خانہ کی ساتگی اور شخصی دعا کی بے ساتگی کا امتزاج پاتے ہیں عزیزو دعا کی نویت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسے مکمل طور پر کسی نظمت، ضبط اور ترتیب کے سانچے میں ڈھالا نہیں جا سکتا عزیزو بے شک پرانے اہدنامے میں دعا کے مختلف خاکیں موجود ہیں لیکن کوئی ایسا قانون نہیں جو ان کے مضمون یا رسوم پر لاغو ہو عزیزو جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے وہ بناوٹی دعا جسے رسمی طور و طریق نے بے جان اور بے معنی بنا دیا تھا نئے اور پرانے اہدناموں کے درمیان کے عرصے کے آخر میں نمودار ہوئی عزیزو افسوس کا مقام یہ ہے کہ حیکل اور عبادت خانے کے پرستار یرشلم میں قربانیوں اور باقی جگہ منتشر یہودی اپنے اپنے عبادت خانوں میں خمد اور دعا اور تلاوت و تفسیر اور خطنہ ثبت کا احترام کرنے دائیہ کی دینے روزہ رکھنے اور مزید نیک کام کرنے سے صرف خدا سے ثواب کمانے کے لیے دھر پہ تھے عزیزو جب ہم نئے اہدنامے کو دیکھتے ہیں تو نئے اہدنامے کے مخصوص خوالوں میں دعا کی تعلیم درج ہے لیکن یاد رہے کہ اس تعلیم کا سرچشمہ اور ماحض خود خدا مند مسیح کی تعلیم اور نمونہ ہے عزیزو جب ہم اناجیل کو پڑھتے ہیں تو دعا کے مطلق خدا مند مسیح کی تعلیم زیادہ تر ان کی بعض تمثیلوں میں پائے جاتی ہے عزیزو دعا میں اسرار اور پرزور مطالبہ کرنے کا سبق اس آدمی کی تمثیل میں ملتا ہے جو آدھی رات کو اپنے دوست سے اپنے مہمان کے لیے تین روٹیاں مانگتا ہے عزیزو یہ حوالہ آپ کو لوکا کی انجیل کے گیارہ میں باپ میں ملتا ہے عزیزو خدا مند مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم یقین سے ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ خدا باپ فیاض ہے یہاں دعا میں استواری یعنی تواتر اور اسرار کی تعلیم ملتی ہے عزیزو دعا کے جواب میں تاہیر کے پیچھے خدا کی بے تعلقی نہیں ہوتی بلکہ اس کی محبت ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھے اور گہرا ہو اور بالاخر ہم پھلائیں عزیزو محصول لینے والے اور فریسیوں کی تمثیل میں جو کہ لوکا کی کتاب اور اس کے اٹھارم باپ میں موجود ہے اس تمثیل میں خدا مند مسیح دعا میں فروتنی عزیزو دعا میں انکساری خدا کو منظور ہے عزیزو خود ستائی خدا کے چہرے کو خم سے چھپا دیتی ہے عزیزو سخت دل نوکر کی تمثیل جب ہم دیکھتے ہیں جو کہ مطی کی انجیل اور اس کے اٹھارم باپ میں ہیں تو یہاں ہمیں مسیح خدا مند رحم دلی اور فیاضی کا سبق دیتے ہیں اور معاف کرنے کی دعا سناتے ہیں عزیزو دعا میں سادگی کی تعلیم مطی کی انجیل اور اس کے چھٹے باپ میں ملتی ہے اور اسی طرح مرکس کی انجیل اور اس کے بارم باپ میں لوکر کی انجیل اور اس کے بیس میں باپ میں بھی اسی طرح کی تعلیم پائی جاتی ہے عزیزو دعا ہر طرح کی ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے عزیزو دعا خلوص دل اور نیک نیتی سے ہونی چاہیے عزیزو دعا سادہ الفاظ میں سادہ درخواست کی شکل میں پیش کرنی چاہیے عزیزو خدا مند یسو المسیح دعا میں جانفشانی کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور خدا مند یسو مسیح ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ خبرداری اور ایمان کا ذکر بیداری کے ساتھ کرنا چاہیے عزیزو دعا میں اتفاق پر بھی زور دیا گیا ہے اور یہ حوالہ آپ کو مطی کی انجیل کے ٹھار میں بات میں ملتا ہے عزیزو اگر ایک مسیحی جماعت جس کا مسیح جیسا مزاج ہے پاک روح میں دعا کرے تو اس کی دعا باعثر ہوگی لیکن دعا یقین سے کرنا ضروری ہے عزیزو تجرباتی دعا بے سودھ ہوتی ہے لیکن وہ دعا جو اعتقاد کے دائرے میں ہو یعنی جہاں ایماندار سب کچھ خدا کی مرضی پر چھوڑ دے بہت کچھ خاصل کرتی ہے عزیزو دعا کے مقاصد کے بارے میں مسیح نے نہائیت کم بتایا بلا شبہ انہوں نے اس پر اکتفاق کیا کہ پاک روح ان کے شاگردوں کی خدایت کرے گا عزیزو دعا کے مقصد کے مطلق ہمیں بائبل میں بہت زیادہ حوالے ملتے ہیں مثال کے طور پر مرکس کی انجیل اور اس کے نومے باپ میں مطی کی انجیل اور اس کے پانچمے باپ میں اس کے علاوہ چھٹے باپ میں اور تیرمے باپ میں اور لوکا کے انجیل کے گیارمے باپ میں ہمیں دعا کے بارے میں حوالے ملتے ہیں عزیزو دعا کے طریقے کے بارے میں خدا مند مسیح نے دو اہم باتوں کی تعلیم دی ہے عزیزو پہلی بات یہ ہے کہ دعا میں ان سے مخاطب ہونا چاہیے جیسے شاگرد ان کی زمینی زندگی میں کرتے تھے عزیزو اس وقت خدا مند یسو مسیح نے جو ان کو تعلیم دی اس وقت انہوں نے اعتقاد پر زور دیا اور اس کے علاوہ خلوص دل کو بھی پرکھنے کی تعلیم دی اور ناعلمی کو بے پردہ کیا عزیزو گناہ کی وجہ سے ان کی بے اعتقادی کو دور کیا اسی طرح آج بھی جو ان سے دعا کرتے ہیں انہیں یہی تجربہ حاصل ہوتا ہے عزیزو دوسری بات یہ ہے کہ دعا ان کے نام سے کرنے چاہیے کیونکہ اب باپ تک ہماری رسائی مسیح کے وسیلہ سے ہے ان کے نام میں دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کی طرح دعا کریں ہم باپ سے یوں دعا کریں جیسے بیٹے نے ہمیں سکھایا اور خدا کے مطلق بتایا ہے عزیزو مسیح کے لئے دعا کا مرکز باپ کی مرضی تھی مسیحی دعا کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں ایک نیا راستہ جو مسیح نے ہمارے لئے خاصل کیا ہے مسیح کے نام میں خدا کی مرضی کے مطابق دعا ہو عزیزو مسیح کے دعا کرنے کے دستور کے مطلق ہم جانتے ہیں کہ وہ خلوت میں جا کر دعا کیا کرتے تھے عزیزو وہ اپنے دعاوں میں شکر گزاری کیا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ خدایت مانگا کرتے تھے اور اوروں کی شفاعت کیا کرتے تھے عزیزو ان کی مشہور اور عظیم دعا کا مضمون جو یوہنہ کی انجیل اور اس کے ستارم باپ میں موجود ہے کلیسیا کے لئے ایک ینگانگیت کی حیثیت رکھتی ہے عزیزو اس کو دعا ربانے کہا جاتا ہے عزیزو اس دعا ربانے کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں عزیزو جب ہم عمال کی کتاب پڑھتے ہیں اور انجیل کے بعد جو دوسرے خطوط ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان عمال کی کتاب ایک اچھا رابطہ قائم کرتی ہے کیونکہ اس کتاب میں رسولی کلیسیا خدا من مسیح کی دعا کی تعلیم کو عملی جامع پہناتی ہے عزیزو کلیسیا کی ابتداء دعا کے ماحول میں ہوئی عزیزو پاک روح کا نزول دعا کے جواب میں ہوا عزیزو کلیسیا کی روز مرا کی زندگی کا اہم انصر دعا تھی عزیزو کلیسیا کی سوچ میں روح القدس کی حضوری اور قدرت اور دعا کا ایک دوسرے سے قریبی رشتہ تھا عزیزو ہر مشکل کے موقع پر کلیسیا نے دعا پر تقیہ کیا عزیزو عمال کی کتاب میں ہم کلیسیا کے رہنماؤں کو دعا گو شخص پاتے ہیں جو اور مسیحیوں کو ان کے ساتھ دعا میں شریک ہونے کی ترغیب دیتے ہیں عزیزو جب ہم پلوس رسول کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات خاص اہمیت رکھتی ہے کہ جب خدا مند یسو مسیح نے خود کو پلوس پر دمشق کی راہ پر ظاہر کیا تو پہلی بات جو اس کے مطلق ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے عزیزو یہ حوالہ آپ کو عمال کی کتاب اور اس کے نومیں باپ کی گیارویں آیت میں ملے گا عزیزو شاید پلوس کے اس گہرے تجربے اور دل کی انقلابی تبدیلی کے بعد اسے دعا کی حقیقت کا پورا احساس ہوا عزیزو اس نے یہ سیکھ لیا کہ جب وہ خدا کی مرضی جاننا چاہتا ہے تو پاک رو دعا میں اس کا مددکار ہوگا عزیزو مسیح کے جنگ کے ختھیاروں میں دعا بھی شامل ہے اور پلوس رسول کہتا ہے کہ بلا ناغا اس کا استعمال کرنا چاہیے وہ خود بھی اپنی اس تعلیم پر پوری طرح عمل کرتا تھا عزیزو اسی لیے جب وہ اپنے ہم حدمت بھائیوں کو خط لکھتا ہے تو وہ اسی بات پر زور دیتا ہے عزیزو پلوس اپنے خطوط میں بار بار دعا میں پھوٹ پڑتا ہے اس کی ان دعاوں کے مضامین پر غور کرنا بڑا سبق عموز ثابت ہوتا ہے عزیزو رومیوں پہلے باپ کی آٹھویں آیت میں وہ اپنا دل شکر گزاری میں خدا کے سامنے انڈھیل دیتا ہے اور جب ہم آٹھویں آیت پڑھتے ہیں تو وہ خدا کی عبادت روح سے کرنا چاہتا ہے عزیزو اسی طرح جب ہم اسی چپٹر کی نویں آیت پڑھتے ہیں تو وہ رومہ میں اپنے دستور کو بلا ناغا دعا کرنے میں یاد کرتا ہے عزیزو نویں آیت میں وہ انہیں روحانی نعمت دینے کا خواہ ہاں ہوتا ہے عزیزو دسمی اور گیارمی آیت میں وہ ان سے تسلی پانے کی توقع کرتا ہے عزیزو دعا کرنا مسیحیوں کے لئے بہت ہی ضروری بات ہے عزیزو ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے جب ہم کسی غیر مسیحی کے اوپر دعا کریں تو اس میں اس کی مرضی کو ضرور پوچھ لیا کریں عزیزو مثال کے طور پر میں کسی کے اوپر دعا کرنا چاہتا ہوں جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی کیا میں آپ کے لئے دعا کروں تو وہ آگے سے یہ کہے کہ بھائی مجھے تمہاری دعا کے اوپر کوئی ایمان نہیں اور میں مسیحی کو بھی نہیں مانتا اس لئے تم میرے لئے دعا نہ کرو تو عزیزو اس صورت میں اس بھائی یا اس بہن کے لئے دعا نہیں کرنے چاہیے کہی چیزیں ہمیں مسیحی کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں مسیحی یسو نے بے شمار جگہوں پر جب موجزات کیے تو موجزہ کرنے سے پہلے وہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا تو کیا چاہتا ہے تو جب وہ یہ کہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے لئے ہو جائے تو پھر خدا مدیہ سمسیح اس کے لئے دعا کرتے اور وہ اس کی زندگی میں ہو جاتا تھا عزیزو یہاں ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں عزیزو جب بھی دعا کریں پورے ایمان کے ساتھ دعا کریں اور ہم بائیبل میں بے شمار حوالے ایمان کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا عزیزو اس کا یہ ایمان تھا کہ وہ مسیح یسو کو جب چھوہے گی تو وہ شفاہ پائے گی تو عزیزو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اس نے شفاہ پائی عزیزو اسی طرح بے شمار جگہوں پر ایمان کے اظہار کے مطلق مسیحی تعلیم ملتی ہے جس میں مسیح یسو خود شامل ہیں عزیزو یقوب کے خط میں ہمیں تین اہم حوالے ملتے ہیں جو دعا پر روشنی ڈالتے ہیں عزیزو جب ہم پہلا باپ اور اس کی پانچمی سے لے کے آٹھمی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر دعا مانگتے وقت شک کیا جائے تو دعا بے اثر ہو جاتی ہے ایمان سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے عزیزو اس کے علاوہ نیت کی اہمیت پر بھی زور ڈالا گیا ہے اور بیماری میں دعا کی ضرورت کو بھی اس میں واضح کیا گیا ہے عزیزو یوہنہ رسول اپنے پہلے خط میں دعا میں دلیری کی ضرورت اور دعا کے قبول ہونے کی وجہ بتاتا ہے عزیزو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کی فرمامرداری سے کھانے والی دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس بات کی ہم نے درخواست کی ہے وہ ہمیں مل جائے گی بلکہ اس بات کا یقین ہے کہ دعا کا جو بھی جواب ملے وہ ہماری ازتجاہ کے مقصد کو پورا کرے گا عزیزو اب ہم دعا روانی کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے عزیزو یہ خداوند یسول مسیح نے ہر زمانے کی کلیسیا کے امانداروں کے لیے بطورہ نمونہ اپنے شاگزدوں کو سکھائی تھی عزیزو یہ خوالہ آپ کو متی کی انجیل اور اس کے چھٹے چپٹر میں نومی سے لے کے تیرمی آیت میں ملتا ہے عزیزو یہاں متی کی انجیل میں اسے پہاڑی وائز کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے لیکن جب ہم لوکا کی انجیل اور اس کا گیارمہ باپ اور اس کی دوسری سے لے کے چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں اسے خداوند نے قطعی مختلف قلات میں سکھایا ہے کیونکہ خداوند چاہتے تھے کہ تمام اماندار ہر زمانہ میں اس دعا کو بطورہ نمونہ استعمال کریں اس لیے انہوں نے اسے متعدد بار مختلف موقعوں پر دہرایا ہوگا عزیزو یہ حقیقت ہے کہ انجیل میں اس دعا کا صرف دو مرتبہ ذکر آیا ہے اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ مسیح خداوند نے اسے دیگر اوقات میں اپنے شاگردوں کو سکھایا ہوگا عزیزو انہوں نے متی 6 کے 9 میں فرمایا ہے کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو عزیزو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور یہ تنبیہ کرنے کے بعد کہ وہ ریاکاروں کی معنی دعا نہ کریں اور نہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک کریں عزیزو مسیح یسو نے انہیں سکھایا کہ ایسی دعا جو خدا کو قبول ہو کیسے کی جاتی ہے عزیزو جب ہم لوکا کی انجیل اور اس کا گیارمہ باپ اور اس کی پہلی سے لے کے چوتی آئے دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ دعا ایک شاگرد کی درخواست پر سکھائی گئی جس نے مسیح خداوند کو تھوڑی دیر پہلے دعا کرتے دیکھا تھا عزیزو اس مرتبہ خداوند اس دعا کو جو ان کی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہے صرف نمونہ کے طور پر ہی نہیں سکھاتے بلکہ ایک حتمی دعا کے طور پر جو ان کے ہر پیروکار کو ضرور مانگنی چاہیے اگرچہ لوکا گیارہ کے دو سلے کے چار کی دعا متی چھے کے نو سلے کے تیرہ کی دعا میں جو درج دعا سے چھوٹی ہے تاہم جہاں تک نفس مضمون کا تعلق ہے تو یہ بنیادی طور پر ایک ہی ہیں شاید اسے یوں بیان کرنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مسیح نے لوکا کی انجیل اور اس کے گیارمے باپ کی دوسری سے لے کے چوتھی آیت میں جو دعا سکھائی وہ ہمارے دعا کے جو ہمیں مانگنی چاہیے کم سے کم الفاظ ہیں لیکن یہ دعا رٹی رٹائی یا دکھاوے کی نہ ہو بلکہ روح اور سچائی سے مانگی جائے عزیزو متی کی انجیل اور اس کے چھٹے باپ باپ کی نوویں سے لے کے تیرہویں آیت میں جہاں مسیح اپنے شاگردوں کو دعا بطور نمونہ سکھاتے ہیں وہاں وہ اسے زیادہ تفسیر سے بیان کرتے ہیں پس ہم مسیح کی زیادہ مفصل دعا کے مضمون پر غور کریں گے عزیزو اس دعا کے نمونے کے ابتدائی الفاظ ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے عزیزو ان الفاظ سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم خدا سے درست رویہ اور صحیح روح میں دعا کریں جب ہم اسے اے باپ کہتے ہیں تو ہم اس کی طرف محبت اور ایمان سے دیکھتے ہیں گویا کہ وہ کامل محبت اور فضل کے ساتھ ہمارے نزدیک ہے عزیزو اس کے بعد ہم الفاظ دیکھتے ہیں تو جو آسمان پر ہے عزیزو ان الفاظ سے ہم اسے جو زمین اور آسمان کا حاکم ہے پوری عزت دیتے ہیں عزیزو اس دعا کے ابتدائی الفاظ اس حقیقت کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ تمام مسیحی ایماندار اس میں ایک ہیں کیونکہ ہم سب خدا کو باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں چونکہ اس ابتدائی خطاب کے باعث ہمارا خدا کے ساتھ درست روجان قائم ہوا ہے اس لئے پہلی درخواستیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے آسمانی باپ کے جلال اور الہی مقصد سے ہے عزیزو اس کے بعد ہم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ تیرا نام پاک مانا جائے عزیزو یہ ایسے الفاظ ہیں جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ خدا ہمیں اور تمام انسانوں کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کو پہچانے اور اسے عزت دیں اور وہ ہمارے دلوں میں کام کرے تاکہ ہم اور تمام انسانوں کو بطور قادر مطلق آسمانی باپ خدمت اور اس کی پرستش کریں یعنی اسے اس کے اظہارے بل ذات میں پاک مانا جائے اور سب عزت اور جلال اسی کا ہے جس نے اپنا اظہار اس طرح سے کیا ہے کہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور ساتھ کی پاک اور قادر مطلق خالق بھی ہے عزیزو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو اور اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے عزیزو اس میں ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ اس کی الہی حکومت جلالی طور پر اپنا صحیح مقام حاصل کرے تاکہ خدا کے خلاف گناہ اور سرکشی میں رہنے کی بجائے ہم سب پاک روح کی عظیم قوت سے اس کی حکومت کو زیادہ سے زیادہ قبول کریں اور یوں تاریکی کی طاقتوں سے رہائی بائیں عزیزو اس التجاہ کا آخرت سے بھی تعلق ہے بلاخر یہ ایک ایسی التجاہ ہے کہ خدا کا شاہی اختیار جو مسیح کی پہلی آمد کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں بڑی قدرت سے آ چکا ہے عزیزو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو عزیزو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان جہاں پر سب خدا کے احتیار کو خوشی خوشی اور غیر مشروط طور پر مانتے ہیں وہاں خدا کی مرضی کی فوری اور خوشی کے ساتھ تابع فرمانی ہر وقت اور ہمیشہ کی جاتی ہے پس ایمانداروں کو دعا کرنی چاہیے کہ اسی طرح زمین پر بھی سب اس کی مرضی کو مانیں عزیزو یہ درفات سے بنیادی طور پر تو اسی زمانہ کے لیے ہے لیکن اس میں آخرت کا منظر بھی نظر آتا ہے جب تمام چیزیں برباد کر دی جائیں گی اس وقت ہر گھٹنا اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھگے گا اور تاریکی کی طاقتوں کو مکمل طور پر تواہ کر دیا جائے گا عزیزو اس وقت سب کچھ خدا ہی ہوگا اور آسمان اور نئی زمین پر وہی حکومت کرے گا عزیزو پہلی تین درخواستوں کا مقصد خدا کو جلال دینا ہے جبکہ اگلی تین درخواستوں کا تعلق امانداروں کی جسمانی اور روحانی خوشی سے ہے چونکہ گناہ کے نتیجے اور خدا کے خلاف بقاوت کے باعث خدا کے احتیار کو تمام دنیا نہیں مانتی اور مجودہ زمانہ میں زمین پر اس کے مرضی پر پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا اس لیے امانداروں اور غیر امانداروں دونوں کو اپنی زندگیوں میں مادی اور روحانی ضروریات کی خاجت ہوتی ہے عزیزو اس کے بعد ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے عزیزو ہم اپنے آسمانی باپ سے التجاہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری تمام جسمانی ضروریات کو پورا کرے یہاں لفظ روٹی کیونکہ ایک تشبیح ہے ہماری زمینی زندگی کی خر ضرورت کو پوری کرتی ہے عزیزو ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری جسمانی ضروریات اس طور پر پوری کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس کے نام کو پاک جانے عزیزو اس کی آنے والی بادشاہت کے لئے کام کرنے اور جس طرح آسمان پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی اس کی مرضی کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل بن جائیں عزیزو اگلی درخواست یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر عزیزو اس میں ہمیں دعا اور اقرار دونوں ملتے ہیں کیونکہ جب کوئی معافی کے لئے درخواست کرتا ہے تو ساتھ ہی یہ اقرار بھی کرتا ہے کہ وہ گناہ کا مرتقب ہوا ہے اور مجرم ہے عزیزو جب ہم لوکا کی انجیل گیارمہ باپر اس کی چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ کچھ یوں ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر کرزدار کو معاف کرتے ہیں عزیزو ہم اپنے آسمانی باپ سے بڑی آجزی اور فروتنی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کرز معاف کرے یہ جانتے ہوئے کہ ہم کبھی معافی کما نہیں سکتے چونکہ مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے اس لئے وہ امانداروں کو اس قسم کی دعا مانگنا سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اضافی الفاظ بھی لگاتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے عزیزو ان الفاظ سے ہم مسیح یسو کو جلال دیتے ہیں کہ حقیقی بادشاہی اسی کی ہے اور حقیقی جلال اسی کا ہے عزیزو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب خدا نے ہمیں اپنے قصوروں کو معاف کرنے کا حقیقی فضل دیا ہم معافی کے لئے حقیقی دعا مانگتے ہیں عزیزو اس تقاضہ کو کہ جب ہم اپنے اسمانی باپ کے معافی کے لئے دعا مانگیں غیر سنجیدگی سے خالق ہو کر خدا سے دعا مانگا کریں تو عزیزو ہمیں دعا ضرور کرنے چاہیے اور ہمیں دوسروں کے لئے بھی دعا کرنے چاہیے دوسروں کے لئے شفاعت کرنے چاہیے لیکن شفاعت کرنے سے پہلے اس کی مرضی کو بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا تمہارے لئے دعا کی جائے اگر وہ یقین رکھتا ہے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ کام ہو اور میرے لئے دعا کی جائے تو عزیزو اس کے لئے دعا ضرور کرنے چاہیے ورنہ نہیں کرنے چاہیے عزیزو اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دیں آمین